بھارتیہ کرکٹ کے سبھی قدردان سنو لگا کر دھیان بھارتیہ ٹیم پہنچی ورلڈ کب دو ہزار چوبیس سیمی فائنل میں اگر نہیں کیا کھلاڑیوں نے کوئی ابھیمان جی ہاں دوستوں ایک طرح سے بھارتیہ ٹیم کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب دو ہزار چوبیس کے سیمی فائنل میں پہنچنا تے مانا جا رہا ہے کیونکہ وہ گروپ اے کا حصہ تھی اور وہاں سب سے اوپر رہی روہت شرما کی کپتانی میں ٹیم انڈیا نے چار میچ کھیلے اور تین جیتے ایک میچ بنتی جا رہا اب 20 جون سے بھارتیہ ٹیم سپر آٹھ کا اپنا سفر شروع کرے گی سپر آٹھ میں بھارت جن ٹیموں کے ساتھ ہے انہیں دیکھتے ہوئے اس کا سیمی فائنل کا ٹکٹ پکا لگ رہا ہے حالانکہ بھارتیہ ٹیم کے لیے ایک سمسیا یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ابھی تک اس ٹورنمنٹ میں ویسٹ انڈیز میں کھیلا نہیں ہے تو اسے بینہ سمیہ گوائے حالات کے حساب سے خود کو ڈھالنا ہوگا ساتھ ہی بلے بازی پر بھی کام کرنا ہوگا کیونکہ ابھی تک اس دپارٹمنٹ میں کھیل ہلکا رہا ہے بھارت سپر آٹھ میں افغانستان، آسٹریلیا اور بانگلہ دیش کی ٹیموں کے ساتھ ہے اس کا پہلا مقابلہ افغانستان کی ٹیم سے 20 جون کو باربروس کے بریج ٹاؤن میں کھیلا جائے گا یہاں پر سپن کو کافی مدد ملتی ہے اس لحاظ سے مقابلہ کڑا ہو سکتا ہے حالانکہ افغانستان سے بھارت کبھی ہارا نہیں ہے اس سے بھارت کا پرڑا بھاری ہے ٹیم انڈیا نے یہاں پر دو میچ کھیلے ہیں اور دو نوٹی ٹوینٹی ورلڈ کب دو ہزار دس میں کھیلے تھے تب اسے ہار ملی تھی ٹیم انڈیا کا سپر آٹھ میں دوسرا میچ انٹیگا کے سر ویوین رچرڈز سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس میں اس کے سامنے بانگلہ دیش کی ٹیم ہوگی یہاں پر لیگ سپن کافی نرنائک رہی ہے ٹیم انڈیا کے پاس کلدی پیادو اور یوجویندر چہل کے روپ میں دو لیگ سپنر ہیں ساتھ ہی بھارتی ٹوینٹی ورلڈ کب میں بھی بانگلہ دیش سے نہیں ہارا ہے سپر آٹھ میں بھارتیہ ٹیم کے سامنے آخری چنوٹی آسٹریلیا کی ہوگی یہ دونوں ٹیمیں سنٹ لوسیا کے گروس آئیلیٹ سٹیڈیم میں ٹکرائیں گی یہاں میچ کافی کڑا رہ سکتا ہے حالیہ سمیں میں آسٹریلیا نے انڈر نائنٹین ورلڈ کب سمیت تین بار بھارت کو آئی سی سی ایونٹس میں ہرایا ہے اس میدان پر بھارت نے دو ہزار دس میں ایک میچ جیتا تھا ایسے میں اسے یہاں پر بیٹنگ پر کافی کام کرنا ہوگا باقی کے کھیل میں بولرز نے فارم برقرار رکھی تو ٹیم انڈیا کا سیمی فائنل تیہ ہو جائے گا لیکن اگر بات کریں ابھیمان کی جو ہم نے ویڈیو کے شروع میں کی تھی تو آسٹریلیا سے تو بھارت کا مقابلہ کٹھن ہے ہی اس کے ساتھ ہی بانگلہ دیش اور افغانستان کی ٹیموں سے بھی سنبھل کر رہنا ہوگا کیونکہ ان دونوں ٹیموں کے پاس بہت اچھے سپن گند باز ہیں جو کبھی بھی میچ کا پاسا پلٹ سکتے ہیں اور ویسٹ انڈیز میں ہی بانگلہ دیش کی ٹیم دو ہزار سات کے ونڈے وشو کپ میں بھارتیہ ٹیم کو ہرا چکی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارتیہ ٹیم آسانی سے سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں